مجھے تو پاکستان کی بربادی سے جڑیے خبریں تو آپ آئے دن پڑی رہوں گے جہاں لوگوں کے بھونکے مرنے کی نوبت آگئی ہیں اور اب ایک اور بڑی آفت پاکستان پر آ پڑی ہے اب تک پاکستان کو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بہت گرب تھا سال بر پہلے تک انڈسٹری بھارت سے بہت آگئی تھی لیکن پاکستان کی انڈسٹری پر برباد ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے حالی میں قریب ستر لاکھ لوگ بھی روزگار ہو گئے ہیں اگر اس انڈسٹری کے لئے پاکستان نے بھارت سے مدد لے لی ہوتی تو آج شاید وہاں یہ حالات نہیں ہوتے لیکن بھارت نے کیسے چھوڑا پاکستان کی انڈسٹری کو پیچھے کیسے ہوئی پاکستان کی اتنی فیموس انڈسٹری برباد چلے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جہاں پاکستان کے حالات ابھی بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جہاں پر آٹے کے بھاؤ آسمان چھو رہے ہیں وہیاں پاکستان کی ایک اور انڈسٹری برباد ہو گئی ہے جی ہاں دوستو حالی میں بربادی کی کگار پر کھڑے پاکستان سے ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ پاکستان کے آرکھ سنکت کی وجہ سے ستر لاکھ لوگوں کی نوکری چلی گئی اور ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ نوکرییاں گوٹن ٹیکسٹائل ادیوک سے گئی ہیں جس پر پاکستان گروک کرتا ہے آج پاکستان کنگالی گز ڈہلیز پر کھڑا ہے جہاں سے وہ کبھی بھی ڈیفولٹر ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس لے دیکھ کر ایک اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بچی ہے اور اب وہ بھی ڈوبنے کے کگار پر ہے اور انڈسٹری پاکستان کی اکڑ کی وجہ سے ڈوب رہی ہے پاکستانی کپڑا اور دیوک سے جڑے لوگ پچھلے ایک سال سے بھارت سے کپاس آیا تھا یعنی کی کپاس کو خریدنے کی مانگ کر رہے تھے لیکن تتکالین پی ایم امران نے اکڑ دکھاتے ہوئے اس پر روک لگا دی تھی جس کا خامیازہ آج پاکستان مگت رہا ہے دراصل کچھ سمیں پہلے پاکستان میں آئی بال کی وجہ سے دیش میں پیدا ہونے والی خریب پچیس فیزدی کپاس برباد ہو گئی تھی ایسے میں ویعاپاریوں اور ادیوک پتیوں کے سامنے بڑا سنکٹ کڑا ہو گیا تھا اور اس لیے ہی ان سب نے بھارت سے کارٹن کھریدنے کی مانگ کی تھی لیکن وہاں کی سرکار نے اپنی اکڑ میں ایسا نہیں ہونے دیا تھا اور اس وجہ سے کبھی ایشیا کے ٹاپ کارٹن انڈسٹری میں گینی جانے والی انڈسٹری بربادی کے کگار پر ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان کی انڈسٹری نے بانگلہ دیش اور بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا تھا دراصل جب دنیا میں کرونا وائرس مہماری کروکنے کے لیے کئی دیشوں نے لوگ ڈاؤن جیس سے سیلیشن کو اپنایا تھا پاکستان میں پونڈ لوگ ڈاؤن کی بجائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی نیتی اپنائی گئی اور نیریات کشیتر یعنی ایکسپورٹ سیکٹر کو کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس بیچ کشیتروں کے باقی دیشوں میں خاص طور سے بھارت اور بانگلہ دیش میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اوڈیوگک کام بند ہو گیا تھا اس لئے امریکہ اور یورپ میں گھریلو ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی نیریاتکوں نے پاکستان کا آرڈر دینے شروع کر دیئے جس سے پاکستان کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوا تب پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر نے کرونا مہماری کے دران نیریات کا نیا ریکارڈ بنایا تھا احساس نے بھارت اور بانگلہ دیش کے چھوڑے گئے آرڈر آسل کر کے کیا تھا کرونا کال میں پاکستان کے کپڑا و دیوگ ویاپاریوں کو امید سے کئی زیادہ آرڈر مل رہے تھے پاکستان کے سیالکورٹ سے لے کر فیصل آباد، لاہور، ملتان اور کراچی میں موجود کپڑا منفیکچرر اور ایکسپورٹرز کو بھی یورپ اور امریکہ سے خوب آرڈر مل رہے تھے یہ کرونا کا سمیہ تھا اور پاکستان میں سرکار نے سب کچھ بند کرنے کے بجائے صرف کچھ سیکٹرز کو ہی بند کیا تھا اور نیریات کشیتر میں کام کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی یہی کارن تھا کہ امریکہ اور یورپ سے ہوم ٹیکسٹائلز اور ریڈی میٹ گارمنٹز کے آرڈر پاکستان میں آنے لگے تھے اور اس سمیہ پاکستان کا کپڑا و دیوگ دیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس دوران امریکہ اور یورپ میں خریداروں کے لیے ڈینن جینز سے لی کر تولیے تک کی سپلائی کرتا تھا ایک ریپورٹ کی مدابق اس وقت پاکستان کی کل نریات میں ٹیکسٹائل کا حصہ قریب ساٹھ پرتشت تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے ہٹے ہی سب کچھ نارمل ہوتے پاکستان کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے بانگلہ دیش اور بھارت کو بھی آرڈر ملنے لگے جس وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا جہاں لوگ ڈاؤن کے وقت فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو اچھے خاصے پیسے دیے جاتے تھے وہیں ہم ان کے ویتن میں بھی کٹو دیکھی گئے فلال پاکستان میں چل رہا ہے کام کے لیے لوگوں کو کہنا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے پر آرڈر پہلے کے مقابلے کافی کم ہو گئے ہیں پاکستان کا ٹیکسٹائل اور گارمنٹس نریات جو لاسٹ فنینشلیئر میں منتھلی بیسس پر قریب ڈیڑھ ارب ڈالر سے زیادہ تھا وہ کرنٹ فنینشلئر کے پہلے چھ مہینوں میں منتھلی بیسس پر قریب ایک ارب ڈالر تک اسیمید ہو گیا ہے پاکستان نے جہاں سال دوہزارکیس میں انیس دشملہ تین ارب ڈالر کے کپڑے ایکسپورٹ کیے تھے جو دوہزارکیس میں ہوئے کل نریات کا عدہ حصہ تھے لیکن سال دوہزار بائیس میں پاکستان میں کارٹن کی بھاری کمی ہو گئی جس سے امریکہ اور یورپ کو بیٹ شیٹ پردے تولیا اور باقی کپڑوں کا ایکسپورٹ کرنے والی سینکڑوں فیکٹرییاں بند ہو گئیں دراصل جہاں پہلے لوگ ڈاؤن کے وقت زیادہ اتر آرڈر صرف پاکستانیوں کو ہی مل رہے تھے وہی اب بھارت اور بانگلہ دیش کا نام بھی اس میں جڑ گیا جس وجہ سے آرڈر ڈائیورٹ ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہی پاکستان پیچھے رہ گیا پاکستان کے ایک لوگل ویاپاری کے مطابق جب انہوں نے اپنے خریدار سے پوچھا کہ اب یہ آرڈر کہا جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب وہ زیادہ تر مال بانگلہ دیش اور بھارت سے مگا رہے ہیں دراصل اگر بعد بھارت اور پاکستان اور بانگلہ دیش کی کریں تو اس میں سب سے زیادہ آرڈر بانگلہ دیش کے پاس آتے ہیں اور امریکہ اور یورپ جیسے دیشوں کی پہلی پراتھ مکتہ بانگلہ دیش ہے کیونکہ وہ بہت جلدی آرڈر پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد بھارت کی طرف رکھ کرتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو آرڈر تو ابھی مل رہے ہیں لیکن آرڈر میں کمی کے وجہ سے وہاں کے لوگوں کی آئے میں کمی ہو رہی ہے اور لاغت کی وجہ سے بہت سے پاکستانی ویاپاریوں نے اپنی فیکٹری پر تالے لگا دی ہیں آخر کیوں پاکستان کے آرڈر بانگلہ دیش اور بھارت کی طرف جا رہے ہیں پاکستانی ویاپاریوں کے مطابق امریکی بازار کے خریددار اب بھی ان کے کارخانوں میں بننے والے پرڈکٹس کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے ویاپاری خود ان آرڈر کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں دراصل امریکی بازار میں موجود خریددار پاکستان سے جس قیمت پر پرڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں پاکستان کے ویاپاریوں نے اس قیمت پر پرڈکٹ نہیں دے پا رہے ہیں پاکستان کے خراب حالاتوں کی وجہ سے ویاپار کی بڑتی لاغت کے کیارن اب ان کے لئے امریکی بازار میں پہلے والے دام پر چیزیں پہنچانا بہت مشکل ہے جبکہ وہی سامان بانگلہ دیش کے ویاپاری امریکی خریددار کو اس کی من پسند قیمت پر ابلوبت کروا رہے ہیں جس کی وجہ ہے کہ خریددار اپنے زیادہ در آرڈر بانگلہ دیش سے پورے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھے مال کی قیمتیں بڑھنے کے علاوہ ویجلی اور گیس کی طرح میں بڑھوٹری کے ساتھ ساتھ شپمنٹ میں بھی زبردست بڑھوٹری ہوئی ہے اس کارن اسی قیمت پر سامان اکلپت کروانا مشکل ہے ان سب کے ساتھ ہی پاکستان کی آنطرق راجنیتک کی ستھیتی نے بھی پاکستان کی ارث بیوستہ کو کافی پروابط کیا ہے اور وہاں کی ارث بیوستہ کی وجہ سے ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ بھی پروابط ہوا ہے اور دنیا بر میں جو مندی آئی ہے اس کا بھی اثر پاکستان پر پڑھا ہے پاکستان سے جو آرڈر کینسل ہو رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے بھارت اور بانگلہ دیش کے پاس آ رہے ہیں اور اس وجہ سے دونوں ہی دیشوں کے بھی آپار وہ بڑھوٹری ہوئی ہے بھارتی ریزر بینک کے آنکھڑوں کے مطابق نیویمبر کے مہینے میں بھارت کا کپڑا اتپادوں میں بڑھوٹری دیکھی گئی ہے امریکہ کو نیریات ہوئے اتپاد کی رکم بھارتی روپیوں میں چار سو نتر ارب روپے سے بڑھ کر چار سو پچیاسی ارب روپے ہو گئی ہے آلینڈ کو بھیجے گئے اتپاد ایک سو اٹھارہ ارب روپے سے بڑھ کر ایک سو سنتالیس ارب روپے پر پہنچ گئے ہیں ایسی طرح جرمنی اور اٹلی بھیجے جانے والے نیریات میں بھی وردی دیکھی گئی ہے جبکہ بانگلہ دیش کی ایک سپورٹ پروموشن ایجنسی کے آنکھلوں کے نصار جولائی سے دیسمبر تک یوروپی سنگ کو بانگلہ دیشی گارمنٹس کے ایک سپورٹ میں سولہ پرتیشت کی وردی درج کی گئی ایسی طرح بریٹین کو کیے گئے ایک سپورٹ میں گیارہ پرسنٹ کی وردی درج کی گئی جبکہ دوسری اور امریکہ کو کیے گئے ایک سپورٹ میں بھی بڑھوٹری دیکھی گئی ہے دوستو ایک طرف جہاں پاکستان کی ایک سپورٹ میں بہت کمی آئی ہے وہی بات اگر بانگلہ دیش کی کریں تو بانگلہ دیش میں ویشوک مندی کے باوجود بھی وہاں کی ایک سپورٹ میں کافی بڑھوٹری ہوئی ہے چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس کا کیا کارن ہے ایکسپورٹس کے مطابق اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ بانگلہ دیش میں ویعاپار کی لاغت کم آتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی پروڈکٹ لائن پاکستان کی تلنا میں بہت ادھے لیکن پھر بھی وہاں کے پروڈکٹ بک رہے ہیں کیونکہ اب وہاں کے کپڑے کو لے کر باہر کے دیشوں کے لوگوں کے مند میں بشواز بیٹا ہوا ہے مانگلہ دیش کی سفلتہ کا کارن یہ ہے کہ وہاں اپنے ریاض کلچر اتنا بک سے دھو گیا ہے کہ انتراشتری خریداروں اور نویشکوں کو ایک وی آئی پی درجہ دیا جاتا ہے تو دوستو اگر ہم کہیں کہ پاکستان چاہے اپنے یہاں کے پروڈکٹ کی رینج اب کم رکھ لے یا زیادہ رکھ لے لیکن وہاں پر آرثک مندی کا جو دور ہے وہ چاہر بھی ختم نہیں ہو پا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق آج بھی ڈھاکہ کے 95 فیزدی 5 سٹار ہوتلوں میں انتراشتری خریدار اور نویشک جمع رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بانگلہ دیش نے گاروینڈ سیکٹر میں اتنا وکاس کر لیا ہے اب یہ دنیا کے آکرشن کا کیندر بن گیا ہے دوستو بانگلہ دیش کا یہ کپڑوں کا ایکسپورٹ وہاں کے ایکانومیکل گروہ کو تو بڑھائی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ وہاں کی عورتوں کو بھی روزگار دے رہا ہے اس سمیں بانگلہ دیش میں گاروینڈ سیکٹر میں مہلائیں سب سے ادک سکریے دکھائی دیتی ہیں اور ورکنگ کلاس میں ان کی بڑی باغی داری ہے دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر پاکستان نے صحیح سمیں پر بھارت سے کارٹن خرید لی ہوتی تو آج پاکستان کی انڈسٹری بچ پاتی ہمیں اپنے بچار کومنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو تسیل آئیک اور شیئر ضرور کریں ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بیل آئیک آن دبانا بلکل نہ پھولیں